موسیقی ناظرین آداب آج ہمارا موضوع ہے نبوت اور وحی اللہ تعالی جو ہمارا اور آپ سب کا خالق ہے پیدا کرنے والا ہے اس نے انسان کو پیدا کرنے سے بہت پہلے انسان کی جسمانی ضرورتوں اور اس کی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ سارا جہاں بنایا اس کے ساتھ ساتھ انسان کی روحانی ضرورت اور اس کی معنوی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ہدایت اور رہنمائی کا ایک سلسلہ مقرر فرمایا اور یہی سلسلہ نبوت کہلاتا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں نبوت کے معنی کیا ہیں اور نبوت اور رسالت اس کا کیا مفہوم ہے عربی زبان میں نبوت کے معنی ہیں سچی خبر دینے کے اور جو یہ سچی خبر دیتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں یہ تو تھا لغت کے اعتبار سے لیکن شریعت کی استلاح میں نبی اس برگزیدہ اور عظیم شخصیت کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنی پسندیدہ اور ناپسند باتوں اور غیبی امور کی خبر دینے کے لیے منتخب کر لیتا ہے شونکہ نبوت کا تعلق ان باتوں سے ان امور سے ہوتا ہے جن کو انسان کسی اور ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتا نہ انسان کی عقل اس طرف پوری طرح رہنمائی کر سکتی ہے اور نہ ہی انسان کا تجربہ اور مشاہدہ اس لیے اللہ رب العزت نے ابتداہی سے اس بات کا انتظام فرمایا کہ انسانوں کو یہ بتایا جائے کہ انسان اس دنیا میں پیدا کیوں ہوتا ہے اور اسے زندگی کیوں دی جاتی ہے اور جب وہ مرتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے اور پھر وہ جو عالم ہے اس عالم میں انسان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اچھا یا برا کیا انجام اس کو ملنے والا ہے ان سب باتوں کے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے نیک صالح جن کی راست بازی جن کے اخلاص اور سچائی پر خود ان کی اپنی قوم گواہ ہوتی ہے ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ منتقب فرماتے ہیں اور جنہیں نبی اور رسول کا عظیم منصب عطا فرماتے ہیں چنانچہ رسول اور نبی گرچے کے انسان ہی ہوتے ہیں لیکن انسانوں میں سب سے آلہ غیر معاملی صلاحیتوں کے حامل اور جن کے دل میں انسانیت کی کامیابی اور فلاح کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ انسانیت میں ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کا رویہ برقرار رکھا ہوا ہے طاقتور کمزور کو دبانے پر طلع ہوا ہے ہر طرف برائیوں کا بول بالا ہے غریبوں بے قسوں مظلموں کا کوئی فریادرس نہیں ہے ان سب باتوں کو دیکھ کر رسول اور نبی کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس زندگی کو بدلہ جائے اس رویہ کو تبدیل کیا جائے اور پھر اللہ تعالی استعداد رکھنے والے اپنے بندوں کو اس مشن سے اس منصب سے سرفراز فرماتے ہیں اور وہ نبی کہلاتے ہیں یہاں ایک اور لفظ ہمارے پاس ہے وہ رسالت رسالت کے معنی ہے پیام پہنچانے کے اور جو پیام پہنچاتا ہے اسے رسول کہتے ہیں پیغمبر کہتے ہیں شریعت کی استلام رسول اس مقدس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ نے انسانیت تک اپنا پیام پہنچانے کے لیے چنا ہو انبیاء نبی کی جمع ہے اور رسول رسول کی جمع ہے اللہ تعالی نے انبیاء اور رسول اس وقت سے بھیجے جس وقت سے کہ پہلا انسان اس زمین پر موجود تھا سب سے پہلے نبی اور رسول حضرت آدم علیہ السلام ہے جو سب سے پہلے انسان بھی ہیں اللہ تعالی نے ان کو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول منتخب فرمایا جو اللہ تعالی کے اس عظیم پیام کو کلام کو احکام کو جو اللہ تعالی نے انہیں حطا فرمایا انسانوں تک من نوان بی این ہی جو کا توں بغیر کسی تبدیلی اور تحریف کے پہنچا دیا ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اور رسول کے درمیان بظاہر کوئی فرق نہیں ہے لفظ نبی اور رسول کبھی ایک دوسرے کے بجائے استعمال ہوتا ہے اللہ کے پیغمبروں کو کبھی نبی کے لفظ سے ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی رسول کے لفظ سے ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے وجہ کے نبی اور رسول صرف پیامبر اور قاسد ہی نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی طرف سے وہ مقتدر شخصیت آثورٹی ہوتے ہیں جن کی اطاعت اور اتباع کرنا فرض ہوتا ہے جس طرح اللہ کی اطاعت کرنا فرض ہے کہ نبی اور رسول کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ جو پیام اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں بلکہ نبی کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ جس بات کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے ہیں جن اخلاق کی وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں پہلے اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور پھر جہاں جہاں اللہ کے پیام اس کے کلام کی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں اور احکام کا وہ پہلو جہاں عملی نمونہ پیش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں رسول اور نبی اس کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں پہلے خود اس پر عامل کرتے ہیں اس کے بعد پھر انسانیت تک اس کو پہنچاتے ہیں اس طرح انبیاء جس بات کی تبلیغ کرتے ہیں پہلے اس پر پوری طرح کاربند ہوتے ہیں اور اطاعت فرض شناسی کا وہ عالی نمونہ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں کی اطاعت کرنا اور اتباع کرنا فرض ہوتا ہے جس طرح اللہ کی اطاعت کرنا فرض ہے اس لیے کہ نبی اور رسول بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی پسند اور ناپسند سے انسانوں کو واقف کرواتا ہے لہذا نبی کی اطاعت اور رسول کی اطاعت گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کرنا ہوا قرآن مجید میں سورہ انیسا جو چوتھا سورہ ہے اس کی آیت 163 سے 165 میں اللہ رب العزت نے اس نبی اور رسول کے سلسلے کو اور ان کی ذمہ داریوں کو کچھ یوں بیان فرمایا ہے اِنَّا اوحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اوحَيْنَا اِلَى نُوحٍ وَالنَّبِجِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا اِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَلَسْبَاطِ وَعِيْسَا وَأَيُّوْبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَابُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وحی بھیجی ہے جس طرح کہ ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں اور رسولوں کی طرف اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف وحی بھیجی تھی اور ہم نے عیسی، ایوب، یونس، موسیٰ اور حارون کی طرف بھی وحی بھیجی ہے اور یہ وحی ہم نے انبیاء اور رسولوں کی طرف بھیجی جو لوگوں کو خوشخبری اور بشارت دینے والے اور آگاہ کرنے والے تھے تاکہ نبی اور رسول کے آ جانے کے بعد اب اللہ کے مقابلے میں انسانوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے اللہ بڑا ہی زبردست اور حکمت والا ہے اللہ رب العزت نے اس میں اس بات کو واضح فرمایا کہ یہ نبوت جو رسول اللہ محمد مصطفیٰ کو دی گئی ہے وہ کئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کو بھی اللہ تعالی نے یہ منصب عطا فرمایا تھا اور اس طرح یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کا مقصد اور منشاہ اور بنیادی تعلیم ایک ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے چونکہ تمام نبی اور رسول اللہ کے نمائندے ہیں لہذا ان کا پیام بھی ایک ہی ہے انبیاء کا جو بنیادی پیام رہا ہے اور یہی پیام آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے وہ یہ کہ اے انسانوں ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھیراؤ سچ راستبازی کو اختیار کرو جھوٹ اور برائی سے پرہیس کرو مظلوموں پر ظلم نہ کرو اور تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں رنگ اور نسل کی وجہ سے کسی کو افضلیت اور بڑائی حاصل نہیں ہوتی بلکہ بڑائی اور افضلیت انسان کے کردار اس کے حسن اخلاق اس کے عالی رویے سے ملتی ہے یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو تمام انبیاء اور رسول بشمول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی امتوں کو دیئے ہیں اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اور رسول میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے لیکن بعد حضرات نے اس میں معاملی سا فرق بتایا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرق ہے رسول اسے کہتے ہیں جسے نئی شریعت دی گئی ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی نے نئی شریعت اتا فرمائی حضرت موسیٰ کو اور نئی شریعت دی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی اسے کہتے ہیں جسے کوئی نئی شریعت تو نہیں اتا کی گئی جیسے حضرت حارون علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے لیکن جو شریعت پہلے سے موجود تھی یا ان سے پیش رو جو نبی شریعت لے کر آئے تھے رسول شریعت لے کر آئے تھے ان پر عمل کروانے کے لئے اللہ تعالی جن کو بھیجتا ہے انہیں نبی کہتے ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں اس کا دوسرا پہلو وہی اور اس کی صورتیں وہی کے لفظی معنے خفیہ اشارے دل میں بات ڈالنے یا الہام کے ہیں وہی استلاح شریعت میں اللہ تعالی کی طرف سے اپنے نبی اور رسول کو عطا کیا جانے والا کلام یا خبر کا نام ہے جس سے عام انسان نبیوں اور رسولوں کے واسطے ہی سے آگاہ ہو سکتے ہیں وہی اس طرح وہ ذریعہ ہے وہ واسطہ ہے جو اللہ تعالی کے پیام کو اس کے نبی اور رسول تک بھیجتا ہے ایک عام معنی میں وہی جس کے معنی دل میں کسی بات کا ڈالنا یا الہام کرنا کے ہیں لیکن رسول اور نبی کے ساتھ جب یہ لفظ وہی کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالی کا اپنے احکامات اپنا کلام اور اپنی ہدایات جو بندوں کے نام ہیں ان کو نادل فرمانہ وہی کہلاتا ہے اور جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے ابھی آیت سورہ نسا کی آیت 163 سے 165 تک کہ اللہ تعالی نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم نے آپ سے پہلے نوح اور ان کے بعد کے نبیوں پر بھیجی تھی اس طرح انبیاء اور رسول اللہ تعالی کی طرف سے وہی کو حاصل کرتے ہیں وہی ہدایت اور رہنمائی کا وہ مستند ذریعہ ہے جس میں کسی قسم کا شبہ اور شک کی گنجائش نہیں ہوتی اللہ تعالی اس کو بڑی ہی محفوظ طریقے سے اپنے نبی اور رسول پر نازل فرماتے ہیں کہ نبی اور رسول اس وحی کو اللہ تعالی سے حاصل کرنے کے بعد انسانوں تک اس کو پہنچاتے ہیں اس سلسلے میں انبیاء کو بڑی ہی مشقتوں اور تکالیف سے گزرنا پڑتا رہا ہے اور قد آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی ہی مشکلات کے دور سے گزرنا پڑا لیکن استقامت کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کرتے رہے اور باوجود تکالیف برداشت کرنے کے وہ کبھی اپنی امت کے حق میں بدعا نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ ان کی بھلائی ان کی فلاح کے متمنی رہتے ہیں اور ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اگر آج ہماری بات نہیں مانتے ہیں اگر آج ہماری تقریب کر رہے ہیں ہمیں جھٹلا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسلیں ہماری بات کو مان لیں گے چنانچہ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے وہ پاگواز بندے ہوتے ہیں کہ جو اپنے اس منصب کے بدلے میں انسانوں سے کسی چیز کے متمنی نہیں ہوتے خواستگار نہیں ہوتے ہر نبی نے یہ کہا کہ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَا کہ میں تم سے اپنے اس کام کے سلے میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے پورے اخلاص کے ساتھ وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں اور لوگوں کے پتھر بھی کھاتے ہیں لوگوں کی گالیاں بھی سنتے ہیں لیکن اس کے جواب میں میٹھی بات کرتے ہیں اس کے جواب میں انہیں دعا کرتے ہیں اور ان کی ہدایت کے متمنی رہتے ہیں یہ وہ وصف ہے نبی کا کہ جو کسی اور انسان میں کسی اور مسلح میں کسی اور مفکر میں نظر نہیں آتا کہ وہ رسول اور نبی جو حمتن امت قوم افراد کی اصلاح اور تربیت کے لئے اپنے وقت کو اپنے صلاحیتوں کو لگا دیتا ہے اس کے باوجود ان سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رضا کے لئے اور انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لئے اور جہالت کی تاریخی اندھیریوں سے انسانیت کو علم کی روشنی میں لانے کے لئے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں پھر کچھ لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اکثر لوگ مخالفت کرتے ہیں لیکن نبی اور رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے ان کی بات کو ماننے والے دل برداشتہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ امید کی کرن اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارا مشن آج نہیں تو کل کامیاب ہو جائے گا اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر وہی کا سلسلہ نادل فرماتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہی جو نبیوں اور رسولوں پر آتی ہے کس طرح آتی ہے اس کی کتنی شکلیں ہیں وہی کی سات شکلیں ہیں رویہ صادقاء یعنی سچے خواب انبیاء اور رسول چونکہ شیطانوں سے محفوظ رہتے ہیں تو وہ جو خواب دیکھتے ہیں وہ سچے خواب ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم کا درجہ رکھتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے لڑکے اسماعیل کو ذبہ کر رہے ہیں چنانچہ انہوں نے اس کو حکم خداون دی سمجھا اور پھر اپنے لڑکے اسماعیل کو ذبہ کرنے کے لئے لے چلے اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول فرمالی اور اسماعیل کے بجائے ایک دنبہ انہیں ذبہ کرنے کا حکم دیا اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے ہجری میں ایک قاب دیکھا کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں چنانچہ آپ نے اس قاب کو حکم الہی سمجھا اور پھر عمرے کے لئے روانہ ہو گئے یہ پہلی شکل تھی دوسری شکل نفس فر روح یعنی کلام کا دل پر نقش کر دینا اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسولوں کے دل پر کلام کو نقش کر دیتا ہے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی اسی طرح آیا کرتی تھی وہی کی تیسری شکل ہے الواح یعنی حکم الہی کا لکھی لکھائی تختیوں کی صورت میں نازل ہونا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات الواح کی شکل میں لکھی لکھائی تختیوں کی شکل میں عطا فرمایا تھا وہی کی چوتی شکل ہے براہ راست ہم کلام ہونا اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبی اور رسول سے ہم کلام ہوتا ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی براہ راست ہم کلام ہوتا تھا کوہ تور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جایا کرتے تھے اور وہاں اللہ تعالی ان سے ہم کلام ہوتا تھا اور وہ اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے تھے اور خود محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات میں اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے ہیں اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں روایات کے مطابق اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے براہ راست ہم کلام ہو کر عطا فرمایا اور ایک شکل وحی کی ہے کہ فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو کر پیغمبر پر کلام نازل کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کبھی اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوتے تھے جسے عام انسان تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ کے رسول ہی انہیں دیکھ سکتے تھے اور وہی کی چھتی شکل یہ ہے کہ فرشتے کا انسانی شکل و صورت میں پیغمبر کے سامنے حاضر ہونا اور کلام الہی کو پڑھ کر سنانا کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جبرائیل ایک انسان کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور عام طور پر ایک صحابی جن کا نام دحیہ قلبی تھا ان کی شکل میں عموما جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور اللہ کا کلام ان پر نادل فرماتے تھے احسان کی مشہور حدیث ہے جس میں حضرت جبرائیل ایک انسان کے شکل میں آتے ہیں جو سفید لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو آکے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کچھ آپ سے سوال کرتے ہیں آپ ان کا جواب دیتے ہیں کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا نوارد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جانتے ہیں اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین تھے یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہیں تعلیم دینے کے لئے بھیجے گئے تھے اور آخری جو ساتھویں شکل ہے وہی کی یہ ہے کہ فرشتے کا پیغمبر کے ہاں اندھے کی صورت میں آنا جسے پیغمبر محسوس کر لیتے ہیں لیکن دوسرے لوگ دیکھ نہیں سکتے یہ وہی کی جو قسم بڑی مشقت انگیز ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس شکل میں وہی نازل ہوتی تو اہن سردی کا زمانہ ہوتا لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے آثار ظاہر ہو جاتے جس سے صحابہ یہ محسوس کرتے کہ اب آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے اور یہ جو وہی کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثر قرآن مجید اس شکل میں نازل ہوا اس طرح دیکھتے ہیں ہم کہ وہی اللہ تعالی نے اپنے انبیاء اور رسول پر نازل فرمایا اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وہی کا جو سلسلہ رہا تیس سال کے عرصے میں پورا ہوا پہلی وہی غارہ ہرہ میں آپ پر آئی اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم جس میں انسان کو پڑھنے کا حکم دیا ہے اور تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو پیدا کیا جمع وقون سے پڑھو تمہارے رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے جس نے انسان کو پیدا کیا علم سکھایا اور قلم کے ذریعے علم سکھایا وہ باتیں بتائی جن سے انسان ناواقف تھا یہ پہلی وحی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہیں سے وحی کا آغاز ہو گیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور انسانوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقب فرمایا وحی کے لیے اور پھر یہ سلسلہ تئیس سال تک چلتا رہا اور تئیس سال کے عرصے میں قرآن مجید مکمل طور پر نازل ہو چکا تھا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کی قسمیں کتنی ہیں وحی کی دو قسمیں بتائی جاتی ہیں وحی مطلو اور وحی غیر مطلو وحی مطلو وحی کی وہ قسم ہے کہ جس کے الفاظ بین ہی اللہ تعالی کے ہوتے ہیں اور معنی بھی جیسے قرآن مجید وحی مطلو ہے یعنی قرآن مجید کا ایک اور نام وحی مطلو بھی ہے یعنی اس سے مراد کہ اس کے الفاظ اس کے حروف بلکل وہی ہیں جو اللہ تعالی کا مطلوب ہیں اللہ تعالی ہی کے الفاظ ہوتے ہیں اور معنی بھی مقاصد بھی اللہ تعالی ہی کے ہوتے ہیں تو نبی اس کو اللہ تعالی کی طرف سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو انسانوں کو بیعنی ہی بغیر کسی تبدیلی کے ہو بہو پہنچا دیتے ہیں یہ وحی مطلو کہلاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مطلو قرآن کی شکل میں آئی اس سے پہلے بھی انبیاء پر وحی آئی جیسے حضرت نوح علیہ السلام پر بھی اللہ تعالی نے وحی بھیجی تھی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے صحیفیں اتا فرمائے تھے یعنی لکھی لکھائی ہوئی کتاب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تورات اتا فرمائی تھی حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زبور اتا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمایا اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی مطلو کی شکل میں قرآن مجید نادل فرمایا یہ تھی وحی کی پہلی قسم وحی کی دوسری قسم وحی غیر مطلو یہ وحی کی وہ قسم ہے جس کے معانی و مقاصد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں جیسے احادیث نبویہ وحی غیر مطلو ہے یعنی جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ بھی وحی کی قسم ہے کہ وہ تعلیمات بھی وہی ہیں وہ ہدایات اور احکام بھی وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نادل فرمائے ہیں لیکن ان کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہدایات کو ان احکام کو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نادل فرمایا ہے اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں یہ وحی غیر مطلو کہلاتی ہے جیسے کہ حدیث ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ انبیاء اس وقت سے دنیا میں ہیں جب سے کہ انسان موجود ہے اور لا تعداد انبیاء ہیں احادیث میں ایک لاکھ سے کچھ اوپر ان کی تعداد بیان فرمائی گئی ہے قرآن میں مذکور انبیاء ورسول ان کے نام اس طرح ہیں آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ادریس ابراہیم لوت اسماعیل اسحاق یاقوب یوسف حود صالح شعیب موسی حارون داوود سلیمان الیاس یونس اليسع ایوب ازیر زکریہ یحیی عیسی علیہم السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں ختم نبوت ایک چیز اور ہے وجہ کے نبیوں اور رسولوں کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ سلسلہ اللہ کے آخری نبی و رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا اس پر ایمان لانے کو ختم نبوت کہتے ہیں خلاصہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے پڑھا ہے آج نبی وہ عظیم اور برگزیدہ انسان ہے جس کو اللہ نے اپنا پیام انسانوں تک پہنچانے کے لئے منتخب کیا ہو نبی کے ذمہ داری اللہ کا پیغام پہنچانے کے علاوہ اس کی تشریح کرنا اس کا عملی نمونہ بھی بیش کرنا ہے نبوت وحبی نعمت ہوتی ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں مثل جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں نبی اور رسول انسان ہی ہوتے ہیں لیکن سب سے عالی اور مقدس ہوتے ہیں نبی اور نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ناظرین آپ اگر اس موضوع سے متعلق مزید جاننا چاہتے ہوں تو آپ ان کتابوں کو پڑھیں شبلی نومانی سیرت النبی سید ابو لالہ مودودی منصب رسالت سید ابو الحسن علی ندوی منصب نبوت اور ان کے عالی مقام حاملین محمد تقی عثمانی علوم القرآن ناظرین آج اس پروگرام میں اسی پر ہم اکتفاق کرتے ہیں پھر ملاقات ہوگی موسیقی موسیقی